اسلام علیکم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ اس سریز میں جو گفتگو کی جاری ہے اس میں پاکستان میں میڈیا کا سفر جیسا ہم نے دیکھا ظاہر ہے کہ سمندر سے بسی موضوع ہے مختصر ترین ہی گفتگو ہو سکتی ہے تو یہ وہی گفتگو کا یہ تسلسل ہے اس اپیسوڈ میں بھی اور شہزاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے انڈس نیوز اور آپ نیوز جو ریسنٹ تھا اس کے بارے میں تو ایک تو میجر ہمیں سمجھ آگئی بات کہ وہاں پہ ایک آپ نے کہا مینجمنٹ کا فیلئر تھا اس کے علاوہ بتائیے دیکھیں میں ایڈ کرنا چاہوں مجھے کہنے دیں وہ میں ایڈ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آفتاب اقبال صاحب کا کوئی تجربہ نہیں تھا مینجمنٹ کا لہٰذا وہ زیادہ گلیبل تھے چاہے اپنی دانست میں اپنے ذہن میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں کہ وہ آنڈل کر پائیں گے ان کے مشیروں نے مروایا بالخصوص میرے میرا ماننا ہے کہ ایک صاحب نے اور میں بس نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے کسی کا ٹریک ریکرڈ بھی شاید یہ تھا انہوں نے تو اپنی سادگی میں ان پہ زیادہ تکیہ کیا ان پہ زیادہ ڈپینڈ کیا مزے کی بات ہے کہ یوٹیوب چینل میں بھی وہ سادھ ہیں لہٰذا گوڈ بلیس ہے اچھا مجھے اللہ خیاری رکھے لیکن چلیں کیونکہ آج کل ماسک پہنتے ہوں گے تو شاید پتہ نہ لگے کون ہے تو میرے خیال سے پرائم وجہ یہ تھی سیکنڈ نیپٹیزم جب آپ ایسے اپنے خیش میں سے لوگ لے آئیں جو نیسیسرل ٹیلیویجن کا ایکشبیرنس نہ رکھتے ہوں تو وہ سیٹ تو اوکیوپائی ہو گئی اس کے کمپیٹنس کا میار گر گیا لہذا ہر چیز پہ اس کا ایفیکٹ آیا ڈومینوز ایفیکٹ آیا اور آئی تینک جو آئیسولیٹری پروفیشنلز تھے آئیسولیشن میں انہوں نے بھرپور محنت کی یعنی آپ کسی سے پوچھ لیں جو اتنے میرے سے کی ڈیلیوری تھی سب واوا کرتے ہیں لیکن وہ صرف اس نے نہیں چلانا تھا جانب اگزیکٹیف ڈیسیزنز نے چلانا تھا مطلب وہ ایسے ایسے معاملات ہوئے کہ آدمی حران ہو جاتا ہے کہ میں ایک پی ٹی آئی کی بڑی سرگرم ملیحہ حاشمی مطلب ان کو ساتھ میں نے ایک موننگ شو مطلب کرتے ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ صبح آجیں اسلام با سٹوڈیو اور وہاں سے بیٹھ جائیں میں یہاں بیٹھ جائیں اب آپ اندازہ لگائی ہے موننگ شو میں لائب ہم بیٹھے ہیں اور وہ اب ایک خاتون کا صبح اٹھنا یعنی یہ کہ پر تیار ہونا مطلب ایک پہنچنا ساتھ پجے کہیں ایک مشکل کام ہے مرد کے لیے بھی مشکل کام ہے لیکن ہم نے تو چلو شیو کر لی چلے گئے اب وہ وہاں جہاں پہنچ گئی ہیں تو پروڈیسر کام نے بتا رہا ہے کہ وہ وہاں لائٹ چلی گئی ہے سلاحباد والے آفس میں اور جنریٹر تو موجود ہے بیک اپ کے لیے اس پر پٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہے لہٰذا وہ ہم لائیو کنیکٹیوٹی ہونی سکتی تو اب وہ جو گئی ہے بیچاری خاتون اب وہ ٹیلی فون لائن پہ آپ نے لیا گیا اور آڈیو کال ہو رہی ہے کراچی میں اسی طرح سعید غنی صاحب ان کے ساتھ وقت میں کر رہا ہوں سب کچھ ہو گیا تین تلوار اگلے دن صبح بہلا چل رہا ہے مطلب یہ اور وہ اس کے آپ ایکسپنسز دیکھیں کہ جو ان کے رنٹ دیئے گئے ان بلڈنگز کے اور جو مطلب وہ دیکھیں اور جو ایکچول گراؤن پہ ہو رہا تھا اچھا پھر نصر جاویز صاحب کے ساتھ جو کمیٹمنٹ تھی آپ یقین کریں ان سب چیزوں کو رائیڈ ڈاؤن ٹو دا کور میں جانتا ہوں لیکن اب پھر وہی بات ہے کیا اب آپ یہ دیکھئے کہ کیا بولا جائے افسوس کے علاوہ وجہت مسعود کو بھی خیر رکھا تو ٹھیک لیکن کمیٹمنٹ جو تھی کوئی روائز بغیرہ کرنے کی وہ نہیں کیا خرشید ندیم صاحب بھی مطلب ہے ان کو تو آ کے پھر یہ عدل رعوف صاحب بھی مطلب ہے برباد کر دیا نا وہ بھی مطلب ہے جتنے لوگوں کو مطلب ہے کہ لے کر بڑی خوشی سے آیا تھا اصداری کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے سب کے سامنے مشن میں انداز ہو گیا ایکچلی رعوف صاحب کو لانے سے پہلے آپ کا میرے خیال یہ بھی بنتا تھا کہ کم اس کا مجھ سے بھی پوچھ لیتے باہ آنسلی کیونکہ مجھے میں ہوتا نا کرم کی جگہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی کرم بھی گیا اور آپ بھی گئے میں کہتا اب یہ آگے باقی رہی سے ہی قصر بھی پوری ہوئی لہٰذا چینل گیا یقین مانی وہ وہاں ہو گیا تھا اچھا میں زیر ابراہیم ریمان کی برداشت تھی ان کا شو مطلب ہے جیو میں ہاتھ مار لیے مطلب ہے جوڑ لیے ان کے لائے لوگوں کو پھر انہوں نے جنگ میں کالم لکھنا شروع کیا اور عبدالرعوف صاحب کی کوئی اور پہچان بھی ہو سکتی یہ بطور کالم نویز کبھی نہیں بنی تو پھر اس کے بعد ہی تھا کہ ہر کے ان کو فارق کیا بس انفورچنٹلی لیکن چلیں وہ ایک ہوا اس سے آگے میں آپ کو گزارش کروں کہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں دو لوگ بڑے مشترکہ ہیں ایک ہے ساہر لودی جی 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 آپ سے دو سو سال پہلے امریکہ سے باپس آیا تھا تو آج بھی ہر جگہ ہر شو میں کہتا ہے آپ کو پتا ہے میں امریکہ رہتا تھا امریکہ ہمارے رہو صاحب کی بڑی خوبصورت عادت ہے کہتے ہیں میں پہلا بندہ ہوں جو امریکہ سے پڑھ کے آیا آپ دل کرتے ہیں ان کو بتائیں آپ بے شک پہلے ہوں گے آخری نہیں ہے اور وہ گئے تھے ایٹیز میں غالے پڑھ گئے ہیں پہلے ضرور ہوں گے آخری نہیں ہے اور بھی آئے تو یہ چیز امروا دیتی آئے تھے وہ پروفیشنل اس طرح کی اپروچ نہ رہی اچھا وہ لوگوں کے ساتھ جن کو میں لے کے آئے ان کے سامنے شنمندہ ہونا پڑا اور it was a sad وینڈرز کے پیسے کے ایشو میرے جتنے وینڈرز میں نے انٹروڈیوز کرائے اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ میں ہر چیز کو سائن کرتے ہوئے بس وہ مجھے تھوڑا سا لگتا تھا یہ کوئی آپریشن ڈوویز ہے تو میں ہر چیز کو سائن کرتے ہوئے اپروف کرتے ہوئے لکھتا تھا اس پہ میرے باقی ہر چیز کا اپرووال علاوہ پیسوں کے ریٹس پہ یا فینینشلز پہ یہ میرا نہیں ہے تو جب آڈٹ ہوا اور سارے معاملات ہوئے میں واحد بندہ تھا نہ کسی نے ضرورت سمجھی پوچھنے کی نہ کچھ کیونکہ میں ہر چیز پہ پہلے سے ایک ڈسکلیمر دیتا تھا کہ پیسوں سے میرا لین دین نہیں ہے یہ بڑا چیز کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ معاملات ہیں لین دین کے اور وہ اس کے بعد وہ جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے اپیسوڈ میں وہ جو امریکن خاتون کی وہ فام ہاؤس پہ ذرا بتائیے نا وہ جو پھڑا ہوا تھا پھڑا کیا جی وہ پھر میرے پہ وہ انہوں نے پریشر کیا کہ آپ پہلے تو بڑا سویٹلی کہا جنید صاحب نے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کریں بڑا خوبصورت ہوگا میں نے کہا یہ بات نہیں کر سکتی اور اس کو کیا پتا صوفی میوزک کا اس سے میں کیا بات کروں اور یہ کیوں ہیں انہوں نے کہا نہیں اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی پھر مجھے کال آئی لیکن آپ سمجھ نہیں رہے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں یہ شو ہی نہیں کرتا میں نہیں کروں گا اس کے ساتھ میں نہیں کروں گا یہ میرے پاس پہلی بار یہ آپ سب کے لیے میں نے کہا بہت بڑی چیز ہوگی کوئی گوری آگئی ہے وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے پھر انہوں نے ایک عجیب سو ایک پرومو ڈیزائن کیا میرے سے پوچھے بغیر میں نے اپنا الگ بنا دیا اونہیر بھی چلا گیا اب بعد میں یہ ڈیسیجن ہوا کوئی ان کے اوپر پریشر ہوں گے جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے شوٹ ہونا شروع ہونے کی تیاری ہوئی جس میں ایک کبر بنائی گئی اور اس پر اگربتیاں لگی تھی اور یہ چادر پہن کے بیٹھی تھی اور وہ عجیب سا اور میں نے بھی وہاں ہونا تھا میں نے کہا جی میں تو اس پر بلیو ہی نہیں کرتا یہ کبر شبر کے اوپر کھڑے ہو کہ میں میوزک کے شو کی بات کروں میں تو نہیں کروں گا میں یہ اس طرح اس اینگل سے میں نے کہا نہیں یہ موسک شو سوفی میوزک ہے جو بھی ہے میں نہیں کروں گا میں نہیں کرتا میں نہیں مانتا سیکنڈ خاتون مسلمان نہیں ہیں میں میں اس کانٹروبرسی میں نہیں پڑھنا چاہتا جی میں نہیں پڑھنا چاہتا جی آپ کا کوئی ہوا تھا لیٹ آنے پہ تو شروع ہو گیا تھا پھر یہ پرومو پہ دوسرا ہوا تھرڈ یہ ہوا کہ وہ میرا پائلٹ جو ریکارڈ ہوا بغیر ہی میں نے زد کر کے کر لیا کہ نہیں میں آکے لے کروں گا کبھی کبھی میں ان کو چلو لے لوں گا چلیں تنی میں اس میں گنجائش پیدا کر لیتا ہوں کہ کبھی کبھی ان کو کیسے لے لوں کبھی کبھی جب وہ ہوا تو پھر تو دو شوز ریکارڈ ہوا دونوں کی آڈیو انیوزیبل تھی تو میں نے بہت بڑی پھر ایک تو ویڈیو کلپ بنا کے بھیجا بھائیوں کو اور رعو صاحب کو کہ کوئی شرب کریں اور ایک بڑی لمبی ایمیل بھیجی کہ یہ کونسی ہم بات کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کر رہے مطلب ایسا تو میرے خیال کنام کسی کا نہیں لینا چاہیے لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا چینل ہوگا وہ بھی یہ نہیں کرے گا نا اینیوز اس کے بعد میں نے بہت بڑی ایمیل لکھی میں نے جانا تھا باہر میں نے کہا آکے کروں گا واپس آیا تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی میں نے چیک ہیشی طرح کیا جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ آمر واری نے ٹی وی لگایا اور دیکھا کہ یوز اور ویوز پہ آج کونسا ریپیٹ چلاتے اور دیکھا تو ڈاکٹ نیشن کی ٹیم بغیرہ سے کیا وہ ہے اپ ڈیٹ دیں تو نے کہا جی آپ کا پرومو آفیر ہو گیا تو دیٹ گوز انڈرسٹوڈ کہ اردو کا شو میرا ویسے ہی روک دیا پھر روو صاحب نے اس کی مخالفت کی میرے شو کی مجھے حیران کی ہوئی پھر ایک جملہ کسی نے کہا اور بہت ٹاپ لیول پہ انہوں نے کہا آواز اچھی ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ شو بھی اچھا کر سکتا ہے میرے بارے میں کہا تو لیکن ان کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہم اس کم اتنا تو کہا ڈریکٹر پروگرام یعنی کرم اللہ گھمرو جو گئے ہیں چھوڑ کے تو میں کہہ کہ ان کو تھک گیا کہ آپ کو اگر نہیں کرم چل سکے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ یو نیڈ پروفیشنل رفان ازغر ملا دیتا ہوں اور لوگ آپ کو لاکے ملا دیتا ہوں آپریشن کو بندہ سنبھالے آپ دن میں ہوتے نہیں کرم اللہ کے ساتھ یہ ہوا نا کہ کرم اللہ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کی یہ پروگرام کی قولٹی اچھی نہیں ہے تو آڈٹ ہوگا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آڈٹ کا مطلب تو پھر 360 ہوتا ہے تو پھر پورے ادارے کا ہوگا یعنی انہوں نے ایک طرح یہ کہہ دیا پھر آپ کا بھی ہوگا تو بس وہ کدھر وہ کدھر ہوتا اب وہ بادشاہت والی اپروچ کے ساتھ تو چینل نہیں چلتے لوگ عزت کے لیے آتے اور لہٰذا نہ چل پایا نہیں چل پایا کیا ہوا مطلب آئی تنک یہ جو ہے نا یہ نوحہ ہے یہ بین ہے میرا یہ اس پہ تنقید نہیں ہے میں دل سے رو رہا ہوں مجھے آپ بتائیں میری ساری زندگی ہوگی اس پروفیشنل میں اگر مجھے یہ اپرچونٹی ملے آپ یقین کریں میں اگر نیو ٹیلیویزن کو لانچ کرتے ہوئے کسی کے لیے کیونکہ اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اس ٹائم فریم میں چینل آن ائر کرنا ہے میں زمینوں پہ سوئے ہوں اس میں مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے دل سے کمیٹمنٹ ریزیلینز ریزولف سٹرنگف آف کیریکٹر اور کانفیڈنس تو ڈیلیور ویڈ ہیومیلیٹی اور ٹیم کو لے کے چلا جی یہ ایسا نہیں ہے کہ آج بھی جہاں میں ہاتھ کھڑا کرتوں سب آ جاتے کیوں آتے ایک لیگیسی ہے میں یہ اکثر سوچتا ہوں اور جب میں اسپیشلی یہ چند لوگ دیکھتا ہوں ہسٹری میں جن کو اپرچونٹی ملی باتیں تو سب ہی کر لیتے ہیں ہم بھی کری رہے ہیں چاہے فیصل شہر جانو جن کو اینٹی ایم کی صورت میں اپرچونٹی ملی آگ کی صورت میں ملی اور ایڈوائز دیکھے فیصلی میں ملکہ وہ آپ میں بھی تھے بائی دوئے آپ نیوز میں بھی تھے ڈاکٹر شاہد مسلود کو لے لیجئے کمال ہے آفتہ آپ اقبال کو لے لیجئے یہ کیا ہوا تو ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے نا مارکیٹ سے پتہ کرالیں اتنا ہی کرلیں کہ مارکیٹ سے پتہ کرالیں وہ بھی نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں ہم خود دراصل ہمارے کانوں کو منحسل قوم خوشحامد کی عادت ہے فرق نہیں پڑتا ہم کس ادارے سے تعلق رکھتے ہو انسان کا سب سے بڑا دشمن خوشحامد ہے اور تاریف ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی موقع پہ آکے آپ کو ڈھا دیتی ہے اور ہوا کہتے ہیں کہ بولی is a person who gets beaten up on the street and comes home to beat his wife ہاں شاید ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کہ کھولو کی بیل کی طرح بس ان کو آپ حاک دے اور وہ چلتے چلے جائے جو سوال اور سوچ اور فہم کے اندر جن کا شاید سر یہ کوئی مزاق ہے ڈیریکٹر پروگرام کا مطلب یا ایم ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس شخص کا یہ کام ہوتا ہے مطلب چین یا چار سال کے بعد اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں یا جڑ جاتے ہیں اس شخص کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے آویلیبل رہے وہ چوبیس گھنٹے ہوش میں رہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں وہ دس جو کمپیٹیٹرز ہیں سات سے آٹھ کیا سلوٹ کون چینل کیا چلا رہا ہے آٹھ سے نو کیا چلا رہا ہے دس سے گیارہ کیا چلا رہا ہے ناجی صاحب میں اگر آپ کو یہ بولوں ایک چینل میں آپ ڈیریکٹر نیوز ہوں کہ یا نیوز بے شک ہفتے پرانی بھی چلا دیا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکے نون ایر کرو آپ کیا کریں گے آپ سر پکڑ لیں گے یہ ہوا ہے نا یار کیونکہ یہاں پہ وہ اپروچ ہی یہ تھی کہ نیوز تو کسی خاتے میں ہے ہی نہیں اور کس طریقے سے اچھا نیوز چینل میں نیوز کون دیکھتا ہے کمارکے گا یہ اپروچ ہے اس اپروچ کے ساتھ اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری نیوز کی ٹیم کو عمران میر کو اور باقی ان کے جتنی ٹیم تھی یقین مانے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے انڈس نیوز بھی انڈس نیوز تو نقرے میں ہی رہ گیا نا شاہیں بھائیں بھائیں آپ نیوز اور انڈس دونوں ہم نے لیٹرلی اس ٹکنالوجی کے ساتھ آن ایر کیا ہے چینلز اور بولٹن جو کہ نائنٹین نائنٹیز کے اندر بلو سکرین کے ساتھ میوزک چینل چاہتی انڈس ویجن ہوتا تھا تو اس انڈس ویجن اور انڈس نیوز اور اس انڈس نیوز میں اور آپ نیوز میں فرق کیا تھا صرف پیکیجنگ کا پیچھے اسی طرح کروما وال تھی بندہ بیٹھا طور سکرین کارٹ کے گرافکس چل رہی تھی یہ نائنٹین نائنٹیز میں ہوتا تھا ارلی نائنٹیز میں ہم بیس سال بعد پچھے سال بعد بھی وہی کر رہے تھے یہ علمیہ ہیں اور جب آپ کو مینجمنٹ یہ کہہ دے اللہ معاف کرے کہ خبر پرانی چلا دے نہ خیر ہے جب آپ نیوز چینل ہوں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اے آر وائے سے جیو سے لڑیں گے ٹاپ فائف کے اندر آ جائیں گے اور آپ کے پاس ایک ڈی ایس ان جی بھی نہ اور آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہوں آپ کے پاس بینڈ ویڈ تب ہی تک سیٹلائٹ کی نہ ہو بڑی مشل سے آپ کی دو گاڑیاں تیار ہوئے آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ کے بیوروز تیار نہیں ہوئے یعنی مجھے تو سیریسلی ایسا لگتا تھا اگر کوئی اور مجھے کہتا کہ یہ کہاں سٹوری سنو تو میں کہتا کہ یہ کہیں پہ یہ تو منی لانڈری ہو رہی ہے اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یہ کرنا ہے ورنہ کون پیسے ٹپ ہوئے گا لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کون لوگ ہیں پیچھے چینل کے مجھے ایک بہت فیمس اینکر مجھے ایک بہت مجھے ایک بہت فیمس خاتون اینکر ویری سینئر ویل رسپیکٹڈ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ میں کہا جی کہ یہ کس کا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ چینل دراصل کس کا ہے فیس جو ہیں وہ افتہاب اگوال ہے اور وہ کہتے ہیں ان کی ایکوٹی ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں میں مانگی ہے میری میری جگہ نہیں ہے پوچھنا میں نے کہا دیکھیں اس چینل کے پیچھے کون ہے اس کا نہیں پتا تب بھی میری صحت پہ اور میرے کام پہ ایفیکٹ نہیں کرتا اور پتہ ہو جائے گا تب بھی فرق نہیں پڑے گا کیوں کہ میں تو اپنے منڈیٹ کو ڈیلیور کرنے آیا ہوں اور اس منڈیٹ کو ڈیلیور کرنے میں پتہ ہونا یا نا پتہ ہونا معنی نہیں رکھتا ٹھیک ہے پر اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ میں اپنے ملک کے چینل کے لیے کام کر رہا ہوں بہت افسوسناک سب ہی کو دکھ ہے دردنا لیکن کیا کریں آگے چلتے ہیں ہمارے ملک میں مطلب ہے اس طرح کے قریصہ نہیں ہے وہ ایک اور صحیح اب یہ بتائیے کہ اس وقت پریزیڈنٹ یعنی آج اور آئندہ آنے والے دو سال ڈیڑھ سال اور فیوچر اب یہاں پہ یہ جو اب جن لوگوں کے پاس اس وقت لائسنس موجود ہیں یعنی جو لانچ کرنا کے رات دو دو سال سے ہمت نہیں کر پا رہے لانچ کرنا لیکن لائسنس موجود ہے تو اب ان لوگوں کے لیے کیا چام مارکیٹ میں رہ گیا ہے چانسز کیا رہ گئے ہیں اب کوئی آج اگر کوئی لانچ کرنا چاہے تو فائدہ اس کا ہوگا نہیں ہوگا ایک تو اب جب آکشن ہوا اس بار آکشن ہوا لائسنس جو پہلے نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو پیمرا نے بیڈنگ کرائی لائسنس کی اس سے پہلے مسحال ہی موجود نہیں بڑی عجیب چیز ہوئی لہٰذا وہ اسکلیٹ کر کے پرائز بڑھتی گئی اور کروڑوں میں لائسنس چلا گیا نیوز کا اسی طریقے سے باقی جنرہ کے لائسنس تو ایک تو یہ بڑی عجیب چیز ہوئی کہ جو آپ نے پیسہ اس وقت لگایا جب یہ لیا ڈیڑھ ایک سال پہلے یہ آکشن ہوا تقریبا اب بارہ تقریبا یا ایسے کچھ لگ بگ کے ایسے چینل ہے جن کو لائسنس ملا ہے جو ابھی تک نہیں آئے اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک گریس پیریٹ دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو آن اے جانا ہوتا ہے ورنہ آپ کو پینلٹیز دینی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ اگر آپ کنٹینیو کرتے رہے تو آپ کا لائسنس بھی ریووک ہو سکتا ہے وہ اس وقت پہ آ رہا ہے جیسے ڈی ٹی ایچ آرڈی ڈیلے ہو کے اب آ رہے ہیں اب یہ مزید لائسنس دینا سنس کرتا ہے پیمرا کے لیے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ پیمرا نے آگے دیا ہے ڈی ٹی ایچ کا لائسنس ڈی ٹی ایچ کو جب آپ وائبل بنائیں گے تو وہ وائبلیٹی کے لیے اس کو کم از کم دو سو ڈھائی سو چینل چاہیے ہوتے ہیں اپنے بکے میں ٹھیک ہے پہلی چیز ٹھیک ہے لہٰذا اس نے بڑی انٹریسنگ چیز کی ایک تو ڈی ٹی ایچ کے بیڈ کر کے بیچا جو پھر ری بیڈ ہوئی آپ کو یاد ہوگا اس کے جو بھی مسائل ہوئے وہ ٹھیک تھا کام ہوا اس کے بعد ان لائسنسز کو بیڈ پہ لے کے گئے کیونکہ ڈی ٹی ایچ آنے کے بعد تو دراصل لائسنس کی فیس نیچے جانی چاہیے کیونکہ آپ کی ایکانومیز آف سکیل دیکھیں تو آپ کو دھائی سو تین سو چینلز اور چاہیے ابھی تو ہے ہی نہیں انٹرٹینمنٹ ریلیجس میوزک نیوز ملا کے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اسی نوے ہوں گے سو ہوں گے ایٹ پیک ہمارے شاید ایک سو داس ہی ایک سو بیس گئے تھے پھر کھلتے رہتے ہیں بند ہوتے رہتے ہیں تو انہوں نے ریورس کی اور یہ بڑا انٹرسٹنگ مارڈل ہے لہٰذا ان کو تو چاہیے پیمرا کی تو یہ ضرورت تھی جس نے لیا ہے اس کو بھی ضرورت ہے ہماری نیشن سٹیٹ کوئی بھی ضرورت ہے گیٹ کیپر تھیری جو ہے ظاہری بات ہے چینل کو آپ گیٹ کیپ کریں گے تو وہ بہت سارے فوائدیں ڈی ٹی ایڈ سے آبیسلی کیبل آپریٹرز کی ہیجمونی ختم ہوگی ان کا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں سنگل بٹن آپریشن ہو جائے گی ریجنل ختم ہو جائے گا ہیڈ اینڈ ختم ہو جائیں گے آپ نے ایک ہی بٹن سے آن آف کرنا ہے تو دنیا ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے یہ ابھی تک آئے اس لیے نہیں ہے کہ ای ٹھنک دی آر سسنگ دی سیچویشن کیونکہ ایک چینل صرف ایسا ہے جس کے بارے میں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ اسلام آباد کا ایک چینل ہے میں نہیں جانتا نہ ان لوگوں کو نہ ان گروپ کو ان کی بڑی سی بیلڈنگ کو جانتا ہوں ایسے ہی جو کہ ان کی بیلڈنگ کے سامنے سے کوئی بھی گزرتا ان کے جو پلازا مال ہے وہ جو بڑا سا شوپنگ مال ہے ان کے علاوہ میں مجھے نہیں پتا اور کن کن کو ملے سپورٹس چینل وغیرہ جن کو ملے وہ تو شاید کوشش کر کے لارے میں جانتا ہوں ایک ڈسکور پاکستان ٹائپ کے نام کا کوئی ایک چینل آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت تو آلرہی ایڈورٹائزنگ پائے شرنگ کر رہے اچھا ڈی ٹی ایچ آئے گا تو پھر سمجھ آتی ہے وائے پھر آپ کی ایرنگ کا آپ کو ریونیو شیئر ملے گا آپ فری ٹو ایر نہیں رہیں گے ٹھیک ہو گیا صحیح لہٰذا آپ کا اب لیکن بڑی انٹریسٹنگ بات ہوگی یہ جو ابھی ڈیویٹیبل آپ کا پیپلز میٹر ہے جو ساڑھے بارہ سو تیرہ سو گھروں میں یا آپ کہتے ہیں چودہ سو گھروں میں ہے اس کے اندر جو ڈیویٹ ہے کہ آپ اس کو منیپلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو فج کر سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ریل ٹائم ڈی ٹی ایچ کے تھو پلس ریٹنگ آ جائے گی تو جو حقیقتاً چیز اچھی ہوگی اور دیکھی جائے گی وہ ایکیوریٹ بائی دی سیکنڈ پلس ریٹنگ آپ کو مل جائے گی لہٰذا اپرچوریٹی بہت بڑی ہوگی لیکن اپرچوریٹی بڑی ہوگی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ ایڈویٹائزر ڈیل کرتا ہے تو وہ دو چیزوں پہ کرتا ہے ایک تو فلیٹ ریٹ پہ کرتا ہے کہ ابھی آپ نئے ہیں یا آپ یہ چھوٹے ہیں میں آپ سو پانچ سو پانچ سو روپے منٹ کی اوپر ایک سال کا کانٹرائٹ کرتا ہوں علاوہ پرائنگ ٹائم کے مثال ہے یا آپ کہتے ہیں کہ پرفارمنس پیسٹ ریٹنگ کی اوپر آپ کو دوں گا یا کم کروں گا یا زیادہ دوں گا وہ ساری موجودہ سسٹم ہے پچھلے سات اٹھ سارہ سو تو بالکل ہی کمپرومائز ٹھیک ہے نہیں پیسے لیکن اب آپ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تبدیل ہو گیا تو یہ تلسم کہاں جائے گا میں آپ کو بڑی فلپ سائٹ بتا رہا ہوں یہ تو پھر ایک نئی ورک فورس آ جائے گی بڑی بڑی آپ کو انٹریسٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ اونٹ کسی کروڑ بھی بیٹھ جائے گا وجہ یہ ہے یہ لیکن یہ اچھی بات ہے جی جی بلکل میریٹ ہی تو رہا ہے میریٹ ہی تو رہا ہے یہ جو گیپ تھا اب اگر پلس ریٹنگ بھی ساتھ آ جاتی ہے اور علاو کرتی جاتی ہے اور آپ کا پروگرام جنورلی and now it doesn't matter آپ کس چینل کے ہیں کیا بات ہے بلکل ٹھیک آج کس دنیا میں ایسا ہی میٹر نہیں کرتا appointment viewing ہے نا جی میں چینل کو چوبیس گھنٹے نہ دیکھوں آٹ بجے آپ کو دیکھوں گا آپ کا صرف لیکن کمپٹیشن اب رہ جائے گا ڈیجیٹل ٹھیک جس طریقے سے کرونا نے بہت چیزوں کو دھچکا لگا ہے بہت چیزوں کو ایڈوانس بھی کیا ہے اور اپنے وقت سے پہلے ڈیلیور کیا ہے ڈیجیٹل میڈیم پاکستان میں اپنی جو کونٹم لیپ کر کے اوپر گیا ہے وہ تو جاہی رہا تھا ایک سٹیڈی پیس سے لیکن اس نے تو اس نے اس کو کونٹم لیپس دے دی ہے یہ شوش کا ثبوت ہے نہ ہو اتنے بیس پچیس کروڑ کا لائسنس لے کے پھر اس کے اندر آپ آپ کی اوپیکس آپریشنل ایکسپینسز پھر کیپٹل ایکسپینڈیچر اوپیکس کیپیکس ملا کے جب آپ اپنے یونٹ کی میڈینز نکالتے ہیں یا ایوریج ایر ٹائن کاسٹ پر منٹ نکالتے ہیں سب ملا کے مجھے اس کے اندر آپ بڑے چینل کے اندر ایشوز نظر آ رہے ہیں سو یو لیپس کیپیکس ملا کے سمارٹ سمال اینڈ ایفیشن جیسے باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو سائز آپ کو چاہیے تھا اس پہ آپ آپ اپریٹ نہیں کر پائیں گے لہٰذا ان کا جو آرو آئی ہے یا ریٹرن آن انویسمنٹ ہے جو نیوز چینلز اب آنے والے ہیں یا تو ان کے پاس پھر اسی طریقے کا پلان ہو کہ بیس پچھے سال کی اوپر مہیت ہو کہ آپ اس طرح سپریٹ کریں یا آپ کو ایکانومائز کرنے کا سائز کو کرنا پڑے گا اور آپ کو تو مانٹائزیشن جو ہے اگر ڈی ٹی ایچ بھی ساتھ کو انسائٹ کرتا ہے تو آپ کو فائدہ ہے اور اس پہ پلس ریٹنگ ہوگی تو فائدہ ہے ورنہ تو it's a pitfall اب اس میں مارکٹ کریکشن دوبارہ آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آئی ٹھیک جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہیں جب مارکٹ کریکشن آئے گی تو آپ چار لوگوں کے بجائے ایک اچھا بندہ رکھنا چاہیں گے تو وہ جو کمپیٹیٹیو سپیرٹ ہے پروفیشنلز کی سر وہ بڑے گی وہ بڑے گی اور اس کے بعد یہ جو اپنا یہ جو آپ کہیے نا کہ یہ جو آلٹریشن ہے ریٹنگ کی اور یہ جو کنٹرول ہے یہ تو چینج کرتے گی یہ جو تلسم آگیا ہے اس تلسم نے ایک عجیب و غریب فوج ہمارے سامنے میں ایک عجیب و غریب چیز ہمارے سامنے اب آپ کو اس کا بڑا انٹریسٹنگ نالوجی یہ کمپیرزن بتاتا ہوں ابھی تک کیا ہے کہ ہم ساڑے چودہ سو چودہ سو ہوس ہولٹ کی ریپورٹ کے اوپر جس کی سی سی اور سیلیکشن پریکٹیری پیڈیالوجک کرتا ہے اس کی بیسیس پہ ہمیں میٹر میٹر ملتا ہے کہ یہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نے لیکن جو پیلا تشکا مہارا تھا وہ یہ تھا آپ کو ٹھیک ہے یونی لیور کے چیئرمن نے ایک زمانے میں کہا تھا اور کوٹ کیا جاتا ہے ایڈوٹائزنگ اور مارکٹنگ میں کہ ہاف اف مائی ایڈوٹائزنگ بجٹ گوز ویسٹ آی ڈونٹ نو ویچ ہاف اب وہ زمانے نہیں رہے لہٰذا اب جہاں یہ ہوگا کہ وہ اگر پلس آپ کی ریٹنگ آگئی رائٹ وہ آپ کو پاپولارٹی تو دے دے گا اگر ہو لیکن ریٹ ایسیس پھر بھی نہیں کرے گا بکے ہو یہ سکتا ہے کہ آپ بہت پاپولر ہو لیکن آپ جس چینل کی کیٹگری میں آتے ہیں وہ سی کیٹگری ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس کا جو ریٹ ملٹپلائر ہوگا وہ وہ نہیں ہو سکتا فور اگزامپل ایک اگزامپل دینے کے لیے اگر کوئی بھی آپ چینل کا نام لینے چھوٹا نیوز چینل ہو اور بڑا نیوز چینل ہو ان دونوں کے ریٹس اس لیے نہیں ہوتے زیادہ کہ ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں ان کا جو اینڈ میں پروڈکٹ ہے وہ مہنگا ہے حامد میر اگر ہے تو مہنگا ہے کامران خان مہنگا ہے نیک ناجی ہے تو مہنگا ہے کامران شاہد ہے ایکس پائی زی جتنے میں مثال دے رہا ہوں اور جنڈر بیلنس کے لیے چلیں آسمان شرازی ہے نسیم زہرہ ہے سو وہ ڈیٹرمن کرتا ہے نا آپ کی کسٹ اب جب آپ نے کاؤسٹ کو نیچے لانا ہے اور سمارٹ بننا ہے لہٰذا آپ کو بت توڑنے پڑے گے آپ کو نئے لوگ لانے پڑے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو پروفیشنل ہے اور انٹرپرائزنگ ہے اس کا یہ اب آپ سمجھیں کہ اس کی سیکنڈ فیز شروع ہوگی میڈیا کی پاکستان بے جس میں میں شاید آپ کو کہوں گا یار آپ نے بہت کر لیا میرا 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 وقت ہے جیسے ایک کسی بھی انڈسٹری میں ہوتا ہے ٹھیک بات وہ کریکشن میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں اوورال آئے گی بزنس مارڈلز میں آئے گی آپریشنل کاؤسٹ میں آئے گی سمارٹ ٹیمز مینجمنٹ سٹائل میں آئے گی اس میں پھر یہ چودرہ ہارٹ یہ تکبر یہ غرور یہ چل نہیں اس کی گنجائش خود بہت ختم ہو جائے گی یہ بہت خود روز ہے نیبرڈیزم بھی نہیں چل پائے گا آپ نہیں اپنے رشتہ دار بھرتی کر پائیں گے آہ دیکھیں نا اب ایک ذاتی صاحب مطلب ہے ایک خلش سی رہ گئی چلیں میں وہ بھی نکالی دیتا ہوں کہ مجھے مطلب ہے کہ جس طرح سے یہ آپ نیوز میں بھی مطلب کہ دو مہینے بیس دن کی یعنی میری سیلوی جو ہے وہ رہ گئی تو وہ مطلب وہ میری رہ گئی اور مجھے مجھے دوئی سپیات میں بڑا یعنی وہ رہا کہ میں نے ان کو فون کیا بعد میں وہی آخری بات ہوئی تھی میں نے کہا یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا دوست ہے جو فیصل شیر جان میرا عزیز دوست بڑا تنزیہ تنزیہ کہ وہ تمہارا فیصلہ جو ہے یہ میرے علم کے بغیر ہوا ہے اور یہ میرے عزیز دوست نے میرے کچھ اور بھی لوگوں کو کیا ہے میرے بالکل فیملی کے لوگوں کو اور تمہیں بھی کیا وغیرہ وغیرہ بعد میں جب ملک صاحب نے لے لیا اب آپ میری دیکھیں عذاب کہ وہ ملک صاحب نے لے لیا اب لوگوں نے جھائرے جن کی سیلریز تھی انہوں نے دیں جا کے لیکن چونکہ میں ملک صاحب کو بڑا پرانا جانتا ہوں اور ملک صاحب کے ساتھ وہ گفتگو میری ہوتی رہت مطلب جب میں جاتا ہوں ملنے چلا جاتا ہوں تعلقات ہیں بلکل بزرگ آدمی میں چلا جاتا ہوں تو مجھے یہ بالکل آئیڈیا تھا کہ وہ یہ آپ والی ان کو فٹیگ پڑی ہوئی ہے یعنی اور ان کا کوئی لمبا چلانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ جس طرح سے اپنی گفتگو میں جب یعنی میری ہمت ہی نہیں پڑ سکی کہ میں انہوں نے یہ کہوں کہ میری بھی ڈھائی مہینے کے سیلری ہے اچھا یہ زیادتی ہے اگر میں ملک صاحب کو یہ کہتا کہ میری یہ سیلری رہ گئی ہے آپ نے تو یہ باپ کمپنسیٹ کر دیں تو یقین کریں کہ وہ بالکل ایسے ہی ہوتا جیسے میں ان سے پیسے مانتا ہوں میں کہہ ہی نہیں سکا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کی عجرت اس ارگنیزیشن نے دینی تھی جس کے لیے آپ نے کام کیا تھا وہ بینجمنٹ جب بائی آؤٹ ہوتا ہے تو میں کیسے کس میں اسے کام ہوتا ہے اسے ہوتا ہے نا معاملہ اب آپ اتنے سمجھدار تو ہے اب آپ کی وزہداری آپ کو اجازت نہ دے آپ کی آنک کا پانی آنسو بن کے تو ٹپکنے کو تیار ہے لیکن اپنے عجرت مانگنے کو تیار نہیں ہے تو یہ تو بھائی آپ کوئی نیا موڈل میرے سامنے ہے یہ موڈل میری سمجھ سے باہر ہے یہ تو آپ کا حق تھا اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے لہٰذا یہ حق آپ کا نہیں ہے آپ کے بیوی بچوں کا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مرد کی زندگی میں جو بالکل سیمپل سٹیجز ہیں سب سے پہلے وہ سول پروپرائیٹر ہوتا ہے وہ اکیلا کوئی اس کا وہ نہیں ہوتا ہے پھر اس کے ادھر ادھر کہیں پہ اس کے خیالات ہوتے ہیں تو وہ پارٹنرشپس ہوتی ہیں بنتی ہے بات نہیں بنتی نہیں بنتی ایونچولی پھر وہ شادی کرتا ہے جو اب آپ ہو جاتے ہیں پرائیویٹ لیمیٹڈ پھر جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو اب آپ ہو جاتے ہیں پبلک لیمیٹڈ اور آپ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز آپ کے بیوی اور بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ایڈول رپورٹ پہ جواب دے ہیں کیونکہ ان کا مستقبل ان کا حق آپ سے جڑا ہے آپ مرد ہیں خواتین بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے معاملے میں آپ ایکنومک ہنٹر ہیں آپ کا یہ حق تھا میں تو سمجھتا ہوں آج یہ پروگرام ختم کرتے ہیں آج نہیں تو کل آپ ان کو فون کریں یہ آپ کا حق ہے اس میں میں ایڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کونسی وزداری لے کیا ہیں مطلب ہے کہ میرا پیسہ تو آفتاب اقبال نے اس کمپنی نے دینا تھا کمپنی نے دینا ہے جنہوں نے آپ کو جواب دیتے ہوئے اپنے دوست پہ ڈال دیا واہ قربان چلیے جناب ایک اپنا ایک موڈل انڈیا میں انٹرڈیوز ہوا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی موبائل فون کی سکرین کیلئے ٹی وی چینلز کی فسیلٹیز کے ساتھ یعنی پروفیشنل یعنی سٹرکچر کھڑا کر دینا دو چینل لانچ ہوئے ہیں ایک سپورٹس کا ہے اور ایک کوئی اور ہے جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تو یہ کیا ہوا ہے مطلب یہ کہ اب پروڈکشنز جو ہیں وہ اب فون کی سکرینز کو کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے کی جائیں گی یو ٹیوب کے لیے یا ٹکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے فور ایکزامپل جو ایج ڈی پاکستان کے آدھے چینل اپنے آپ کو لکھتے ہیں ایج ڈی مطلب وہ بھی میری سمت سے بائر ہے کہ جب آپ کا اپ لنک جاتا ہے ڈاون لنک تو آپ کا ایس ڈی سٹینڈڈ ڈی دو آپ ایج ڈی تو ٹرو ہے ہی نہیں آپ کے ٹی وی کا فارمیٹ ایج ڈی ہے لیکن جو سنگنل سپرید ہو کے لگ رہے وہ تو ایس ڈی ہے اینیویس تو شرنک ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ فون کی کیپیبلیٹی بڑھ رہی ہے فونس جو ہیں آپ 4K ریکارڈ کر رہے ہیں تو آئی تنگ یہ جو ڈیلیوری آن سمال سکرینز ہے یا پورٹبلز جس کو کہتے ہیں ہینڈ ہیلڈز یہ تو کافی پرانا فینومن ہے ہر وہ چیز جو کہ سٹریم ہو رہی ہے انٹرنیٹ پہ سٹریم ہو کے چل رہی ہے وہ آٹوماتکلی آپ کے فون پہ ہے تو وہ ڈینامک ہوتی ہے جو آپ کے فونس کے ریشوز ہیں آپ یوں ورٹیکل بھی دیکھ سکتے ہیں ہونیزورٹل بھی so that's something which is something that has been happening آئی تیونز نے سب سے پہلے شروع کیا تھا ڈیجیٹل کانٹنٹ پہلے یہ جتنے OTT ہیں اور وہ تاپ جس کو کہتے ہیں چاہے نیٹفلکس ہے ایمیزون ہے اور لا تعداد سے ہر بی بی سی لے لیں سین ان لے لیں کی براڈکاسٹ ہو ہیں اب موبائل فرنڈلی براڈکاسٹ ہو ہیں so you can do it as smartly as you want اب یہ بتائیے کہ ٹی وی سی لے اس جس اندھا میڈیم اب آگے نیٹفلکس آ گیا نیٹفلکس کھڑا ہے انڈیا میں تو ظاہرہ اور بھی ہیں وہاں تو مطلب ایمیزون بہت کام کر رہا ہے اور ان کی پرڈکشن بہت بڑی بیسمنٹ سے ان کی انسمنٹ سے آدمی حراہن ہو جاتا ہے جی وہاں تو اب اپنا ڈیزنی والے بھی چلے گئے سب سے پہلے ڈیزنی گیا تھا ہمارے ہاں جو ہے نیٹفلکس یعنی کیا اس طرح کا کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی ہمارا کوئی ہوگا ہمیں لوکلی بنانا چاہیے میں نے تو اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں کیونکہ وہ نیٹفلکس کا تو پاکستان میٹر نہیں کرتا پاکستان ان کے لیے امپورٹن نہیں ہے ایمیزون انڈیا کے لیے بھی نہیں ہے وہاں اربوں ڈالرز کی انویسمنٹ کی ہے ہمارے مارکٹ سکیل سائز وہ نہیں ہے ہمیں خود ڈیویلپ کرنا پڑے گا بہت تیزی کے ساتھ وہ اسی طریقے سے جیسے چائنہ نے اپنا فیس بک بنایا چائنہ نے اپنا واتس ایپ بنایا ٹھیک ہے ہمارے بھی یہی ایشوز ہیں نا کہ ہم ایک ویڈیو تو اتروا نہیں سکتے ہمیں یوٹیوب بین کرنا پڑتا ہے تو آپ ہمیں آپس میں کھیلنے کوندنے دیں اس میں معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی یہ مادر پیدر ازاد جو گالی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم غلازت کرتے ہیں ٹویٹر پہ اور یہ وہ یہ بھی کم ہو جائے گا اسی طریقے سے ہمیں اپنا پلیٹ فارم چاہیے مطلب یہ کہ اگر آپ نیٹ فلکس کا صرف پروڈکشن کا ڈاکیومنٹ پڑھ لیں تو پہلے تو آپ دو بر چکر کھا کے گھر جائیں گے یہ اتنا اتنا مشکل ہے ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے لیکن جو ظاہر ہے کہ فیوچر ہمیں مطلب آپ کو تو یہی کام ہے کہ آپ بتائیں گے آگے کرنا نہ کرنا وہ مجھے نہیں جن کے ہاتھ میں ہیں لیکن ایک ویڈیو سنٹر ہوتا تھا ہمارے آپ کے بچپن میں جہاں جا کے کرائے پہ وی سی آر لاتے تھے وی ایچس کی کیسٹ لے کر آتے تھے بنیاجی طور پر نیٹ فلکس ایک ویڈیو سنٹر ہے جو رائٹ پہ آپ کو سبسکرشن پیسے لے کے آپ کو دوسرے کی بنائیوی فلم دکھا رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ویڈیو سنٹر والا اوروں کا مال رکھتا تھا یہ اپنا بھی بناتے ہیں یہ اب بھاد میں بنانا شروع کیا یہ جب دو ہزار ساتھ کے بعد آپ جانتے ہیں جب ان پہ یہ ان کے رائٹس آئے نا کہ یہ آپ یورپ میں چلا سکتے ہیں آفریقہ میں نہیں چلا سکتے یہاں چلا سکتے ہیں تو تنگ آکے پھر وہ انہوں نے اپنے شروع کیے لیکن جو انہوں نے اپنے شروع کیے تو جائنٹ اب وہ جائنٹ ہیں انہوں نے اس کانسپٹ کو نانیل وائڈ کر دیا کہ انٹرنیٹ پہ ویور کی کانٹنٹ دیکھنے کی جو اپیٹائٹ دس منٹ سے زیادہ نہیں ہے انہوں نے چالیس چالیس منٹ کے اپیسوڈز نہ صرف بنائے بلکہ بینج ووچنگ انٹرڈیوز کرائی آپ تین تین سیزن بیک ٹو بیک دیکھتے ہیں جاگتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں فیوچر میں اب یہاں کام ہونا چاہیے اگر کسی کو بجائیے کہ آپ کو نیا نیوز چینل لے کر آئیں میں نے آلریڈی پلیٹ فرم بنائی گورنمنٹ کے اندر جو لوگ اس سے متعلقہ ہیں بہا تک آپ نے بات کی ہے میں نے ڈریکٹ بات کی ہے میں نے پروگرام بھی کیا اس کا لگ بھی بیجا کال کر کے بھی جو جن کی ذمہ داری ہے ان کو بولا ہے اچھا نیٹ فلکس یہاں آنی رہا انٹرسٹڈ نہیں ہے ڈرامے ہمارے بس یہ تو سوال ہمارے جو ڈرامے اس کا سائزی اس فارمیٹ پہ ہم چھوٹی مزید بات کریں گے جی اور ایپس کی اور ہلو ایک بڑا مزدار ایپ ہے لیکن وہ صرف ان پر بھی بات کریں گے اور یہ کہ ان ایپس میں ان پلیٹ فارمز میں ہم اتنا راستہ کیسے تلاش کریں آگے نکلنے کی کون سے راستے ہو سکتے ہیں وہ راہے کیا ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ شزاہ بڑی دلچسپ باتیں آپ سے رہیں اور یہ جہاں پہ ختم ہوئی ہے بات وہ ہے اصل چیز آگے کے راستے کیا ہیں راستے کیا ہیں یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کون سے پاکستان کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنے ہم کیسے بنائیں یہ ہیں جس پر انشاءاللہ کسی اور خام ادھورے سے ہی امید تو ہے امید تو ہے ہم اپنی ہم اپنا کام تو کریں یہی یہ تھا جی آپ سے کالا حاصل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے لاحاصل یوٹیوب